اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ویلکم کہتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ادرک کی چائے بنانے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی طبی فواہد کون کون سے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں ایک برتن میں دو کپ تازہ پانی ڈالیں اور اسے چولے پر رکھ دیں جب پانی ابلنا شروع ہو جائے تو اس میں ادرک ڈال کر مزید دس منٹ تک جوش دینے کے بعد اتار لیں چولے سے اتارنے کے بعد چائے کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیں یعنی جب چائے نیم گرم ہو جائے تو اس میں دو چمچ شید اور ایک چمچ چائے لیمو کے رس ملا دیں دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ اتیاد کے طور پر آپ یاد رکھیں کہ ادرک کی چائے کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس لئے چائے میں ادرک کی مناسب مقدار ڈالیں آپ کی چائے میں جتنی زیادہ ادرک ہوگی اتنی ہی تاثیر اس کی گرم ہوگی اس لئے یہ چائے پانچ سال سے کام عمر بچوں اور مریضوں کو نہیں دینی چاہیے آگے میں آپ کو ادرک کے دیگر طبی فواید بتاتا ہوں ادرک میں پایا جانے والا جنجر نامی مادہ اس کے ترچ ذائقے کا سبب ہے دوستو یہ ادرک کے طبی فواید کا باعث بھی ہے انہی طبی فواید کے باعث ادرک کو روایتی اور غیر روایتی طریقہ علاج میں بھی استعمال کیا جاتا ہے تازہ ادرک کے علاوہ اس کی چائے بھی مارکیڈ میں دستیاب ہوتی ہے اور کئی مالک میں میڈیکا سٹورز پر ادرک کی گولیاں بھی مل جاتی ہیں دوستو طبی مائرین کے مطابق انسانی نظام حضم کو بہتر بنانے میں ادرک کافی معاون ثابت ہوتا ہے جنجرولز کی انصداد سوزش کی خاصیت کے باعث بھی اسے استعمال میں لائے جاتا ہے جو پٹھوں کا دارد ختم کرنے کے لیے کارامد ہے ادرک کا استعمال بلڈ شگر میں بھی کمی لاتا ہے جس کے باعث خاص طور پر زیبتیز کے مرض میں مبتلا افراد کے دل کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے کے خطرات میں کمی لاتا ہے اس کے بعد آخر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کولیسٹرول کی سطح میں کمی اور متلی اور عبقائی کے علاج کے لیے بھی ادرک کا استعمال اندھائی سود منت ثابت ہوتا ہے دوستو آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پساند آئی ہوگی آپ میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیا کریں تاکہ آپ کو اچھی ویڈیوز وقت کے ساتھ ملتی رہیں تینکیو ویڈیو ویڈیو اللہ حافظ